اسلام علیکم ناظرین بیورو رپورٹ کے ساتھ میں ہوں فرزانہ علی ناظرین جیسا کہ آپ مختلف خبریں سن رہے ہوں گے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن جماتے ہیں انہوں نے پاکستان میں ایک پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور اس تحریک کے جو سربراہ ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضر احمان صاحب کو چنا گیا ہے اور اس تحریک میں جو گیارہ جماعتیں شامل ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے ان کو ہٹانا ہے اور نئے انتخابات کے لیے جدوجہد کرنا ہے اگر ہم پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے علاوہ دوسری جماعتوں کو دیکھیں تو اس میں مذہبی سیکولر اور قوم پرہ سیاسی جماعتیں شامل ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی جو دو بڑی اپوزیشن جماعتیں یعنی کہ مسلمی گنون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں اب یہاں دو قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ہے اور جس کے حوالے سے مختلف جلسے جلوسوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے تاریخوں کا تو اس میں کیا صرف ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکون ہی شامل ہوں گے یا پھر یہ عوام کی تحریک ہوگی اور ایک عام آدمی بھی اس تحریک کا حصہ ہوگا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تحریک شروع کی جاری ہے اس کے حوالے سے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اور خاص طور پر جب ہم مولانا فضل ریمان صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کا ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ ہے اب خیبر پختونخواہ حکومت اس تحریک کو کیسے دیکھ رہی ہے اور اس کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے پہلے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم پشاور کے مختلف علاقوں میں جائیں گے وہاں پر عوام سے پوچھیں گے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جو تحریک شروع کی گئی ہے کیا واقعی یہ صحیح وقت ہے ایسی تحریک کو شروع کرنے کا اور دوسرا جو سوال میں نے اٹھایا کہ کیا یہ صرف کارکونوں کی تحریک ہوگی یا عام آدمی بھی خیبر پختونخواہ کا وہ اس کا حصہ بنے گا یا بننا پسند کرے گا دوسرا سوال جو میں نے کہا کہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوں گے صوبائی وزیر محنت شوکت یوسف زیز صاحب لیکن شوکت یوسف زیز صاحب کے پاس جانے سے پہلے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم جو خیبر پختونخواہ کے مختلف لوگوں سے اور خاص تو پشاور کے مختلف بازاروں میں ہم نے لوگوں سے پوچھا اس تحریک کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا وہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آئیے دیکھیں ہم اس وقت پشاور کے علاقے صدر بازار آپ کہیں کہ یہ سارا نوتھیا کا اور ملہ جولایا کا ہے سنیری مسجد کے پاس کھڑے ہیں اس بڑی سی مارکیٹ میں آپ کو مختلف لوگ جو ہیں ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں بھائی صاحب آپ کا نام صحت علی اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو میں نے بات کی آپ بھی سن رہے ہوں گے ٹی وی پر کے اپوزیشن جماعتیں کوئی تحریک شروع کرنے والی ہیں کیا پتہ ہے آپ کو اس بارے میں بات ہے کہ آج کل تو مہنگائی بہت ہے سب لوگ پریشان ہیں تو بات یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے کہ مطلب ابھی چینی گی سب کچھ سستا ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں سب غریب لوگ پریشان ہیں آج کل بہت پریشان ہیں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں یہ جو اپوزیشن جماعتیں تحریک چلا رہی ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے نہیں اس طرح تو کچھ پتہ نہیں ہے یہ جو اپوزیشن جماعتیں ایک تحریک شروع کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ہاں جی بالکل پتہ ہے تو کیا آپ ان کے ساتھ ہیں نہیں بالکل نہیں کیوں وجہ کیا ہے یہ دس سالوں میں جو ملکہ بیڑا غرق کیا انہوں نے کیا اپوزیشن والوں نے دس سال کدھر غائب تھے اب ان کو یاد آیا تحریک مولانا صاحب اللہ ان کو عدایت دے ہمارے مولانا ہے ان کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے لیکن دس سال انہی کا حصہ رہے انہی کی خلاف بولتے رہے آج ان کے ساتھ اتحاد کر لیے کیوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تحریک کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کے پاس منظر میں کیا ہے کرسی عمران خانی کے دار چھوڑ دے نائب کو ان کے پیچھے لگائے ہوئے چاروں چوروں کو اگھٹا کیا ہوئے اس وجہ سے صرف اقتدار کی پیچھے اور کچھ بھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں عام آدمی کے ہم حقوق کے تحفظ کے لیے نکل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے بس کیا کہیں جی بس ہر حکومت جب آتی ہے نئی حکومت آتی ہے تو دوسری حکومت کے پیچھے تو باتیں کرتی ہے یہ تو پاکستان میں تو یہ روایت چل پڑی ہے پیپل پارٹی بھی آئی تھی اس کے پیچھے یہ مسلم ڈیک والے پڑ گئے تھے یہ مولانا فضل امام جی پڑ گیا تھا اب جو عمران خان کے حکومت آئی ہے اس کے پیچھے بھی سب پڑ گئے ہیں یہ تو پاکستان کی روایت ہے یہ جو اپوزیشن ہے یہ کہہ رہی ہے مولک حالات اچھے نہیں ہیں اچھے نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں گا اچھے نہیں ہے کیا مسئلہ ہے میں کہی یہ بیرزگاری ہے سب کچھ ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ جب صحیح میں جائیں گے تو ٹھیک ہوگا تو صحیح آدمی کیا بھی نہیں ہے نہیں ہے نا بھی لوگو خیالے تباہ ہوگے تو برباد ہوگے آپ کو بتا ہے یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ مل کر ایک تحریک شروع کر رہی ہیں سنائے آپ سنائے میں نے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے خامہ خامہ نکلیں گے لوگ مجبور ہیں لیکن وہاں پہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بلکہ دو تین وہ کہہ رہے تھے کہ صرف ان کے اپنے سیاسی کارکن نکلیں گے عام آدمی نہیں آئے گا سیاست نہیں ہے اس میں یہ غریب عوام کا سوچ جان کے ساتھ یہ بات ہے اور انہوں نے نا مولانا فرزرمان صاحب کو مولانا فرزرمان صاحب تحریک چلا لیں گے بلکہ چلائیں گے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مسئلہ تو یہ کہ آلت بہت خراب ہے مہنگئی کا دور درستگار نہیں ہے مہرس بیماری بہت زیادہ ہے ہمیں جو اچھا لگتا ہے نا پیپل پارٹی جو پہلے تھا وہ خود بھی کہا دیتے اور عوام کو بھی کلاتے تھے یہ بات ہم جان چکے نا پیپل پارٹی خود بھی کہا دیتے لیکن غریب عوام اس میں خوش تھا مسلم لیگ آیا آٹھا ختم کبھی ایک کبھی دو آپ بھی یہ پیٹھے ہیں دن با دن ٹیکس میڈیسن کے اوپر ٹیکس آٹھے کی ٹیکس جو چیز آپ خریدنا چاہو نا تو اس کی پیچھ آپ دیکھو روزانے ٹیکس نیا جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو فلانے چیز پر ٹیکس دنگلی چیز پر ٹیکس یہ کتنا ٹیکس آوام سے لے گا حکومت سے یہ سارا نظام جو ہے ٹیکس پر چلتا ہے نا تنخواہ بڑی لیڈروں کو تو تنخواہ صرف ٹیکس پر ہی دیتے نا ہم کیا کرے میرا دکانے چار پانچ مہینے ہو گئے میرا ایک بھی کریہ نہیں نکلا دس ہزار کریہ وہ نہیں نکلتا کم از کم چار پانچ مہینے میں گھر سے لاتا ہوں ادھر رکھتا ہوں کاروبار سب کچھ ختم ہو گئے ہیں محمد عاصف ہمارے ساتھ ہیں محمد عاصف آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ایک تحریک شروع کر رہی ہیں آپ نے سنا ہے جی سنا ہے آپ کو پتہ ہے ان کا مقصد کیا ہے موجودہ رولنگ پارٹی کو ہارانا ان کی حکومت کو گرانا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مقصد میں عام آدمی ان کے ساتھ ہوگا یا صرف کارکون ان کے ساتھ ہوگا ایڈونٹ تنک سو کہ عام آدمی ان کے ساتھ ہوگا کیوں آپ کو لگتا ہے عام آدمی مطمئن ہے مطمئن تو خیر نہیں ہے لیکن جو بیگراؤنڈ ہے ان کا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کون سب بیگراؤنڈ کے لوگ ہیں جو یونائٹڈ ہوئے ہیں آج کل اس تحریک کو مولانا فجر عمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر نکال پائیں گے اس حکومت کے خلاف یا رہا ان کے ساتھ تو ضروری بات ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جماعت کے علاوہ ایک عام آدمی یہ آپ آپ یہ سارے لوگ یا رہے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا لوگ کڑے تو ہیں بہت سارے لوگ کڑے ہیں تو لیڈ کر سکیں گے ہمارا جی یہ سوچ ہے اور یہی بات ہے کہ جو بھی ہو اس ملک کا محافظ ہو مسلمان ہو مسلمان کا رہویہ رکھتے ہیں عمران صاحب خان نے بولا تھا کہ ہم مدینی کا حکمت لائیں گے ابھی پتہ نہیں کب تک پہنچے گا پاندرہ سو روپے چار کلو چار دڑی پہنچ گیا یہ غریب آدمی کا وزکہ نہیں ہے ہم اللہ تعالی سے یہ کیانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک میں عمر رضی اللہ ون ہوکے کی طرح آدمی لے کر آئی تاکہ لوگ سیدھا ہو جائے لوگوں کو گر میں اما آمن نہیں ہے لوگ آدمی آبغا کرتے ہیں پیسو کیلئے آپ میرا سوال یہ تھا کہ اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے ایک عام آدمی ان کا اس تحریک میں ساتھ دے گا انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہے اللہ کریں ان کا حکمت آ جائے ہم دیکھ لیں کہ یہ کیا کرتے مولانا صاحب کیا کرتے ہر یہ کرسی کیلئے بولتے ہم تیار ہیں وہ کرے گا یہ کرے گا بعد میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں مولانا صاحب صحیح ہے انشاءاللہ اللہ کریں وہ صحیح اپنے جگہ پہ آ جائے ٹھیک ہے اچھا آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ناظرین ہم جو پروگرام کے پہلے اسے میں ایک سوال لے کر چلے تھے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے نام سے ایک تحریک شروع کر چکی ہیں کیا عام آدمی ان کا اس تحریک میں حصہ دار بنے گا یا ان کا ساتھ دے گا یا پھر سیاسی کارکونی ہوں گے جو کہ ان کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے اس حوالے سے ہم پشاور کے مختلف بازاروں میں آئے لوگوں سے رائے لی لوگوں کی رائے آپ کے سامنے رکھی آپ نے دیکھا کہ ایک عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی حکومت ہے ان کو صرف اس سے فرق پڑ رہا ہے کہ ان کے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی ملے ان کو روزگار ملے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ سیاسدانوں سے بھیزار نظر آئے ان کو لگتا ہے کہ جب تک اس ملک میں نظام ٹھیک نہیں ہوگا چہرے تو بہت بدل کے دیکھ لیے لیکن نظام کوئی نہیں بدل رہا جس کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور وہی چہرے بار بار آ کے ایک نئی کہانی جو ہیں وہ سنا رہے ہیں برحال یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ تھا اس میں ہم نے عوام کی رائے آپ کے سامنے رکھی اب ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سبائی وزیر میند شوکت یوسف زی صاحب اور ہم ان کے سامنے یہ ساری سیٹویشن رکھیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ اگر ہم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے حوالے سے بات کریں جو کہ اپوزیشن جماعتوں کی ایک تحریک شروع ہو چکی ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے پشاور کے عوام کیا کہہ رہے تھے یہ آپ نے سنا اور آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر میند شوکت یوسف زی صاحب اور ان سے ہم جانیں گے کہ اگر اس قسم کی تحریکیں جو شروع ہوتی ہیں اس کا پس منظر اور پھر حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے بہت شکریہ شوکت صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کی ایک ان کا سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم کوئی چھوٹی تحریک نہیں ہے یہ آئین کے دفاع عوام کے حق کے حکمرانی اور ووڈ کی عزت کی تحریک ہے اب ایسی تحریک کو تو ہر جمہوریت پسند اس کا حصہ ہوتا ہے آپ بھی جمہوریت پسند ہیں آپ کی جو حکومت ہے وہ بھی جمہوریت پسند ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پاکستان جن مشکلات سے گزرا پچھلے دو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جس حالات میں پاکستان ملا تھا اس کے جو لوگ ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف جب اب کاروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں وہی لوگ نکل کے اب دوبارہ اپنے لیابشن تبدیل کرنا چاہتے ہیں دو سال تک وہ خاموش رہے اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے نکل کے وہاں پہ درنے بھی دیئے لیکن آج تک دیکھیں میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی اپوزیشن جو اتنی محصر انداز میں تحریک چلا کے حکومت کو گرا سکتی ہے اور ایسے ایسے موقع پر جبکہ خود ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں دیکھیں یہ کریڈیبلیٹی مانگتی ہے پی ٹی آئی سے زیادہ نہ کسی نے دھرنا دیا ہے نہ کسی نے محصر تحریک چلا ہی ہے لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تب بھی ممکن ہوتی ہے جب آپ عوام کے لئے بات کریں پورے پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ اس سواب مشکلات میں یہ نہیں کہتا کہ مشکلات نہیں ہے مہنگائی نہیں ہے لیکن اس پر بعد میں آتے ہیں کہ کیوں ہیں مہنگائی اور مشکلات لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عوام تب سڑکوں پر نکلتی جب ان کو یقین ہو کہ یہ ہمارے لئے نکل رہے ہیں اس وقت عوام کو پتا ہے کہ نواز شریف جو اپنے آپ کو بیمار شو کر کے وہ چلا گیا علاج کی غلط سے آپ وہاں بیٹھ کے وہ چلا گیا یا آپ نے بیج دیا ہم نے بیج دیا وہ چلا گیا علاج کی بیج دیا نہیں یہ بیج دیا شوکر صاحب دیکھیں آپ کی حکومت ہی آپ نے بیج دیا آپی کی وزنیت سیاد انسانی اندردی کے لئے بیجا گیا ان کو جب ان کے پلیڈلیٹ سے وہ جگہ پہ نہیں رک رہے تھے اور ہر وقت ان کے پلیڈلیٹس میں ایشو ہوتا تھا کہ جی کبھی نیچے چلے گئے کبھی اوپر چلے گئے جی ابھی مر جائیں گے ابھی یہ ہو جائے گا تو وہ چیزیں تھی انسانی اندردی کے طور پہ ان کو اکاموڈیٹ کیا گئے کہ ٹھیک ہے اگر وہاں پہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں اب وہ علاج تو نہیں ہو رہا نا ہے وہاں تو علاج نہیں وہاں جاتے کے ساتھ ہی ان کے پلیڈلیٹ ٹھیک ہو گئی بلکہ مجھے تو کسی نے کہا کہ جاز میں وہ ٹک ٹاک بیٹھ گئے اس کے بعد تو اب وہاں بیٹھے ہیں ساگرار وہاں بیٹھا یہ جو ساری چیزیں ہیں میرے خیال سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے وہاں سے بیٹھ کے آپ اپنے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جبکہ سارے مشکلات کی جڑ آپ لوگ ہیں آپ قوم کی اتنے آپ کو فکر ہے تو زرداری صاحب نواز شریف صاحب جب آپ کے ملازمین کے خاتوں سے عربوں روپے نکل رہے ہیں تو اس کا جواب تو دے دینا میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئین کے دفاع اور ووٹ کو عزت دو کی تحریک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ووٹ کو عزت دینا ہوتے ہیں انہوں نے تو ووٹ کو عزت دے دینا جب اگر سنگھ کی حکومت وہاں پہ چل رہی ہے پیپس پارٹی کی ہے تو وہ تو اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو ہماری حکومت بنی ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے تو یہ ووٹ کو عزت دینا تو نہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کو عزت دینا تو ان کو کبھی آیا نہیں ہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی ان کے خلاف عدالتوں نے فیصلہ دیا عدالتوں کے خلاف ہو گئے یہاں تک کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے چڑھائی کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو دیکھیں ووٹ کو عزت تو انہوں نے چھانگا مانگا کی جنگلوں میں بھی دیا تھا سارے لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح بریف کیسے پھیلائے ہوئے تھے اور لوگوں کو خریدا جڑے جڑے بیڑ بکریوں کی طرح تو یہ چیز جو ہے یہ تو کم از کم یہ بات نہ کریں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دینا ہوتا تو آج نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا آئین اور قانون کی بات کرنے والے شخص کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ جو عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہم نے نہیں کیا ہے جب عدالت سے بندہ فرار ہو کر وہ پاکستان کے آئین اور دفاع کی بات کر رہے تو بڑے افسوس کی بات ہے پھر ایک کرپشن کے جو الزامات نہیں بلکہ کیسز چل رہے ہیں اس سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں اور آپ کہیں جی یہ حکومت نہ آئے لیے ہم حکومت کو گرانا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیسز نیب کر رہے ہیں فیصلے عدالتیں دے رہی ہیں اور آگے حکومت کے اوپر لیکن یہ جو تاثر آ رہا ہے جیسے کہ ابھی ایف ای اے کے سربراہ کی جو بات ہو رہی ہے ان کا انٹرویو اور پھر ایک نیوز پیپر کی سٹوری ان کے اوپر دباؤ تو آپ کو اور اپوزیشن بھی یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اداروں کے اوپر دباؤ ہے اور خصوصاً وہ ادارے جو کہ انیوزیگیشن کر رہے ہیں یا جیسے کہ نیب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرف بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان سوالوں کے جواب بھی تو ہونے چاہیے بیرے خال سے جو جو لیڈر ہمارے سامنے ہیں اگر ہم ان کا ماضی دیکھ لیں تو آپ مجھے بتائیں کہ چار پانچ جنرل تو مجھے یاد ہیں جو پاکستان کے جنرل بنائے گئے نواز شریف نے لگایا پھر ان کے خلاف شروع ہوا چیف جسٹس کو لگایا پھر اس کے خلاف نکلا نیب کے چیرمن کو لگایا پھر اس کے خلاف نکلا تو مجھے بتائیں اس کا تو عادت یہ ہے تو جب ان کی عادت یہ ہے پسلا یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان اداروں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں لوگ یعنی ایک جنرل کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہے پھر دوسرے کو لگایا وہ ٹھیک نہیں تیسرے کو لگایا چوتھے کو لگایا تو آخر یہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا چاہتے ہیں یہ تو پھر نون لیک کا وطیرہ ہو گیا نا جس طرح پاک پشارہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان پیپس پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے جمعیت علماء اسلام بھی یہی کہہ رہی ہے پوزیشن کے گیارہ جماعت رہی ہے جائی وائی کا تو ایشو یہ کہ مولانا فردور امان صاحب پہلی دفعہ اسمبلی سے باہر ہے ان کی تو سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے تو وہ اپنی سیاست بچانے کے لئے ان کو تو ضرورت ہے چاہے وہ تحریک کے ذریعے اس کو زندہ رکھے یا سڑکوں پہ آ کے زندہ رکھے میں تو ان لوگوں کے بات کر رہا ہوں جو عادتاً یہ کام کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ پیپس پارٹی اپنے آپ کو بڑی جماعت سمجھتی ہے نون لیگ اپنے آپ کو بڑی جماعت سمجھتی ہے لیکن لیڈرشپ نہیں ہے ان کے پاس وہ مجبور ہوئے ہیں کیونکہ سٹریٹ پاور نہیں ہے ان کے پاس مولانا صاحب کے لئے یہ ہے کہ وہ مدرسے کے طلبہ کو نکال سکتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں یہی ہماری گزارش ہے ان سے الڈی کوئیڈ نائیٹین کی ویسے بہت سارے سٹوڈنٹس کا وقت ضائع ہوا ہے خدا کے لئے ان مدرسے کے طلبہ کو نہ چڑھ جائے مولانا صاحب کی طرف پانک لئے اس میں آتے ہیں پیپس پارٹی کے بات ہے دیکھیں پیپس پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے پیپس پارٹی کس کو کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت غیر آئینی ہے غیر کانوی ہے یا سیلیکٹڈ ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم سیلیکٹڈ ہے تو آپ استفاہ دے دیں آپ کی سندھ میں حکومت آپ حکومت توڑ کے آ جائے پھر ہم سے مطالبہ کریں جی حکومت توڑیں تو خود تو حکومت میں بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں بڑا گھر کر دیا ہے کراچی کا گوڈ گورننس تو چھوڑیں گورننس نام کی چیز نہیں ہے سندھ میں تو پہلے تو اپنا گھر ٹھیک کرے نا یا تو مولانا فضل الرحمن صاحب دو چیزوں کا مجھے جواب دیں کہ جی سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت بہت تتری چل رہی ہے جانے دیں ان کو دوسرا میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لئے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ زرداری اور نواز شریف چور نہیں ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ایک دفعہ کہہ دیں تو پھر تو بات بنتی ہے کہ چلو جی مولانا فضل الرحمن صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں چوری تو انہوں نے کیے لیکن مجھے عمران خان نہیں پسند اس لئے لوگوں کہیں جی سڑکوں پہ آ جائے تو یہ چیز نہیں چل سکتی یہ چیز نہیں چل سکتی شوکر یوسف زری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین جہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ باتیں جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا مولانا فضل عیمان صاحب کے حوالے سے اور یقیناً مولانا فضل عیمان صاحب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور خیبر پختونخواہ کی اور بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس واقعی ایک کمیٹڈ کارکون تو ہے اب اس کے لئے حکومت نے کیا حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کیونکہ نومبر میں جو کال دی گئی ہے اس میں نومبر میں یہاں پی بی ایک جلسہ ہونا ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے صوبائی وزیر محنت شوکت یوسف زی صاحب کے ساتھ اور بات کر رہے تھے ہم پی ڈی ایم کے حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جس کا آج کل بہت چرچہ ہے شوکت یوسف زی صاحب جو ایک میں بات اب آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں آپ نے خود بھی حوالہ دیا مولانا فضل عیمان صاحب کا اب اگر ہم مولانا فضل عیمان صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے پاس ایک کمیٹڈ کارکون ہے اور پھر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو ان کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے صوبائی حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی دیکھیں اگر کارکون کیا ہے اور اس کے دائرے کے اندر آئین کے دائرے کے اندر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو فلی اجازت ہوگی بلکہ ہم اکاموڈریٹ کریں گے ان کو اور جو جگہ مانگیں گے ہم دیں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے کیونکہ جمہوریت کا یہی خاصہ ہے کہ وہ اگر احتجاج کرنا چاہے تو بالکل کریں ان کا حق ہے لیکن اگر جمہوریت کے آر میں اور احتجاج کے آر میں وہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے اور وہ پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لائن آرڈر کو مینٹین رکھیں جسے پچھلی دفعہ ہوا تھا مولانا صاحب نے جس طرح سے ریئرسل شروع کی بندے بنائے جتے بنائے تو اس طرح کی جتوں کی اجازت ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ حکومت ہے اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اسلامی ملک ہے اور جن مشکلات ہم نے دیکھی ہیں اس سے اب نکلتے جا رہے ہیں بدقسمتی اگر کوویڈ نہ آتا کوویڈ نائنٹین نہ ہوتا تو ابھی تک پاکستان کی جو معیشہ تھے وہ بھی بہتری کے طرف چلی جاتی لیکن ظاہر ہے جلسے کے دوران یا سیٹن کے دوران دھرنے کے دوران اگر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو کراوڈ کو تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو خود یاد ہوگا کہ آپ کا کراوڈ جو تھا وہ پی ٹی وی میں گز گیا تھا پاکستان کی جو سرکاری عمارتے ہیں وہاں پہ گز گیا تھا تو آپ کو تو خود تجربہ ہے ان چیزوں کا تو اس وقت بھی تو ایک حکومت تھی دیکھیں اپنی شوگر صاحب بہت ہے کیا ہے میں ابھی بھی جب یہ مولان فرزرمان صاحب اور پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیگ کی تحریک کی باتیں سن رہی ہوتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک دم سے نا وہ دھرنا آ جاتا ہے صبح صبح آپ کنٹینر کے اوپر واق کر رہے ہوتے تھے پھر تقریریں ہوتی تھی اسی طرح کی چیز ابھی بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے بات تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ پی ٹی وی پہ ہمارے کارکون نہیں گسے تھے ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا وہ جو کارکون تھے وہ کارکون نہیں تھے وہ کہیں سے لائے گئے لوگ تھے اور ایک جانبوچ کر وہ ڈرامر آ چاہے گیا ورنہ جس وقت یہ یہ چیز ہوئی ہمیں میں مجھے خود یعنی میں کمرے میں تھا اور ٹی وی لگایا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ وہاں گھسے ہوئے ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ انہوں میں جانے ہو سکتا تھا نہیں تو پھر وہ آڈیو کال کیا تھی کون سی آڈیو کال کیا تھی اس آڈیو کال میں مجھے بتائیں اب موجودہ صدر مملکت صاحب اور موجودہ پرائم منیسٹر صاحب ایک دوسرے سے گفتگو کرے نہیں گفتگو کرے تھے کسی نے اطلاع دی اگر سپوز مجھے کوئی فون کرتا ہے کہ حملہ ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ میرے لوگوں نے عملہ کیا یا ورکور نے کیا ٹھیک ہے اس میں مجھے بھی ڈالا کیا ہے اس کیس میں میں بھی ہوں آپ کو پتہ ہے بیل پہ ہوں میں تو لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتہ ہے پی ٹی آئی کے بندے کو کہ یہ کون لوگ تھے اچانکہ غائب ہو گئے آیا اور غائب ہو گئے تو یہ تو باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ پہ دو تین دن لگے تھے اس وقت کی جو وہ تھی انفارمیشن منسٹر وہ اسی رات کو وہ صبح صویرے جو ہے وہاں سے نکلی ہیں جو ہمیں اطلاع ملی تھی صبح تک وہ وہاں پہ موجود تھی اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ آئے ہیں اٹیک کیا لیکن ہاں وہ تو انفیسٹیکیشن ہوگی جو بھی ہوگا شکر صاحب دیکھیں آپ تو ایک صحافت سے بھی وابستہ رہے ہیں سیاست سے بھی کافی عرصے سے وابستہ ہیں غداری کے مقدمے قائم ہو رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دیکھیں میں نے خیال سے سب سے پہلے اگر اس مقدمے پہ کسی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو وہ پرائم منسٹر ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے اس کا سخت نوٹس بھی لیا تھا اور اس کی شدید وہ بھی کی تھی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا لیکن جب ان کو بتائے گئے کہ یہ کوئی اننون بندہ ہے اور اس نے اپنا کیا اور وہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے ابھی تک نہیں پتا چلا میں نے آج میڈیا پہ دیکھا کوئی کریمینل ہے یا جو بھی ہے لیکن اس کا لیکن وہ ایک ورکر بھی ہے سیاسی پانی کا نہیں نہیں دیکھیں تصویریں بنانا یہ تو آپ کہتا ہے دن میں میرے خیال سے بہت سارے آپ بھی جاتے ہیں میرے ساتھ بناتے ہیں کہ ہمارا تعلق پیمیلینس ہے لیکن آپ اچھے لگتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تصویر بناتے ہیں تصویریں جو ہیں وہ کوئی کرائٹیرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کوئی بھی اس کو اون نہیں کر رہا ہے نہ پارٹی اس کو اون کر رہی ہے میں خود مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ پولیٹیکل ورکٹمائزیشن جو ہے وہ کسی طریقے سے نہیں ہونے چاہیے اور اللہ کے فضل سے ہمارے دور میں جتنے بھی لوگ کے خلاف ایکشن ہوا ہے وہ کرپشن کے خلاف ہوا ہے اور اس پہ کوئی ہمارے کوئی یعنی زیرو ٹالرنس ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف اعتصاب ہوگا شروع بھی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے خلاف آپ کھاتے کھولیں وہ جا کے کہتا جی حکومت نہ لائے کے اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے تو یہ تو پاکستان کی عوام میں فیصلہ کرنا ہے کہ ان کرپتہ ناصر کو آپ نے چھوڑنا ہے دیکھیں ہماری شوگر صاحب جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک مثال ہو دی کہ ایف آئی اے کے جو سربراہ ہیں ان کے حوالے سے پچھلے ایک دو دن سے خبر بہت گرم ہے آپ نے دیکھا ہے بلکہ تین چار دن ہو گئے کہ وہ ایک جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا یا ان کو جو کرنے کو کہا گیا تو پھر یہ تو پولٹیکل وکٹمائزیشن میں آتا ہے نا پھر ان ان ثبوتوں کو آپ کہاں لے کے جائیں گے دیکھیں پہلی بات یہ کہ ان کو کس نے ٹارچر کیا ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا اور ان کو کس نے پریشرائز کہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا نہیں وہ تو انہوں نے انٹریو میں بتا دیا کہ کس نے مجھے بلایا اور پھر کون مجھے لے کے گیا اور کس نے مجھے کیا کہ یہ بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ لوگ بھگ جاتے ہیں لوگ جانا دوسروں کی زبان بولنا چھتے ہیں یہ سارا پولٹیکل گیم ہوتا ہے جو یہ پرانے لوگ کرتے رہے ہیں ہمیں اس طرح کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اس طرح ہے دیکھیں ہم واحد پارٹی ہیں جو اپنے جو ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہم اپنے سیکٹری کو بھی پریشرائز نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ بلکل یہ 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 ہو سکتا ہے اور بلکل اس کے انکواری بھی ہونی چاہیے تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بندہ جا کے جھوٹ نہ بولے ٹی وی پر اور اس کے اوپر اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے چھوٹے سے سوال کا جواب اس وقت جو ایکانومی کی سیچویشن ہے چینی ایک سو پندرہ روپے کی آٹے کی قیمت کہیں پہنچ گئی بجلی کی قیمتوں میں روز اضافہ پیٹرول خریدنے سے باہر سونے کا تو خیر سوچے ہی مات ڈالر کہاں جا رہا ہے ایک عام آدمی آپ کو پتہ ہے شوکت صاحب اس دن میں نے سٹور پر اپنے ہیلپر کو کہا کہ آپ جا کے مونگ کی دال لے کے آئیے تو سٹور والے نے کہا جو ہماری گلی کے نکر پر تھا اس نے چھوٹی سی جو شاپ ہے اس نے کہا کہ میں نے مونگ کی دال منگوانا اس لیے چھوٹ دیا ہے کہ وہ مہنگی ہو گئی ہے اور لوگ اب وہ کھا نہیں رہے شوکت صاحب دیکھیں مہنگائی تو مونگ کی دال لوگ نے ایک حاصلہ فرضانہ مہنگائی ہے لیکن دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ حکومت تک کیا کیا اب تک جو بینکرپسی کے طرف ہم جا رہے تھے ملک کو اس کو بچایا ہے اس کو ٹریک پر لیا ہے بدکسمتی ہو گئی کہ جو دیکھیں گلوپل ریسیشن شروع ہوا ہے اس وقت جو کوویڈ نائنٹین سے جو جو ملک گزرے ہیں جو بڑے بڑے ملک ہیں ابھی تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے ہم بینکرپ نہیں ہیں اس ملک کو ہے لیکن لوگوں کو تو عام آدمی کو تو نہیں پتا ہے کہ ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا مہنگائی یہ وہ ہے کہ یہ آرٹی اس مہنگائی کو ٹھیک کر دیں گے یعنی اس مہنگائی کے آرٹ میں اپنی کرپشن بچا لیں گے یہ کیسے لوگ ہیں یہ پاکستان کے خیرخواں ہیں ایف ایٹی ایف پہ جو پابندیاں لگی تھی حکومت چا رہی تھی بل پیش کیا کہ اس کو آرہی سارے اپوزیشن اس میں بہت ساری بات بہت ساری چیزیں یہ صرف اپنی چوری چھپانے کے لئے نکلیں مجھے یقین ہے پاکستان کی قوم غیرتمند قوم ہے یہ کرزہ ہم نے واپس لوٹانا ہے پانچ ہزار عرب روپے امران خان نے لوٹانا ہے کسی نے ذکر کیا اس کا بات یہ ہے میں یہ کہہ رہی ہوں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی ایک تحریک کی ایک تحریک آپ نے مشروع کی تھی میں نے آپ کو مثال بھی تھی مجھے وہ باتیں آج بھی یاد ہیں جو کہیں گئیں سو دن کا ایک پلان دیا تھا لوگوں نے سمجھا کہ سو دن میں جو ہے نا ایک ہمیں روڈ میپ مل جائے گا اور پھر اس کے اوپر ہم چل پڑیں گے آج دو سال سے زائد کا ارسا ہو گیا ہم پٹری پر آئی نہیں رہے نہیں پٹری پر آ چکے تھے میں ابھی لوگوں سے بات کرتے آئی ہم لوگ رو رہے ہیں چوڑا صاحب لوگ رو رہے ہیں اگر کرونا نہ ہوتا آپ چلے جائیں آپ کو پتائے کہ صرف امریکہ کی مثال آئے کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے توہ جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انشاءاللہ دوبارہ ٹریک پر آ رہے ہیں اگر اپوزیشن اپنی نلائی کی اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ملک کو نقصان نہیں پہنچائے تو انشاءاللہ کی اجازت ہوگی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل ہم کہیں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے ان کے لیے جب تک کہ یہ کیونکہ دیکھیں یہ کیا یہ خبریں بنانے چاہیں گے یہ عوام کو لیے کیونکہ ان کے پاس سڑکیں لوگ نہیں نکلیں گے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں لوگ ان کے پاس نہیں ہیں آپ کہنتے یہ صرف جو پارٹی کارکن ہوگا عام آدمی نہیں ہوگا عام آدمی بھی نہیں ہوگا پارٹی کارکن ان کے لیے نہیں نکلیں گے ان کو پتہ یہ چور ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے یہ جو لائن آرڈر سیچویشن بنانے کی کوشش کریں گے اپنی حظیمت چھپانے کے لیے خبروں میں اپنے آپ کو ان کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے مادل ٹاؤن کا واقعہ کیا دن دہارے لوگوں کو مارا دن دہارے لوگوں کو قتل کیا انہوں نے عورتوں کو بچوں کو انہوں نے ڈائریک گولیاں ماری ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ دوبارہ آکے جو انہوں نے خبریں بنانا چاہتے ہیں ان کو ہم خبریں نہیں بنانے دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سبائی وزیر محنت شوکر یوسف زی صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ دو سوال اٹھائیں گے ایک عوام کے سامنے رکھیں گے اور ایک اس وقت کے منتخب نمائندے ہیں جو حکومت ہے ان کے سامنے رکھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو دونوں سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا ہماری طرف سے اتنا ہی فرزانہ علی کو بیورو رپورٹ سے دیجئے اجازت اللہ حافظ